بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے والے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ آج رات کو میرے پاس ایک بلی آئی ہوئی تھی لال کلر کی اس نے بہت سارا ہمارا نقصان کیا اور اس بوس کی مرگی کے جو بچے تھے اس نے کھانے کی کوشش کی میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے اس نے کھائے ہیں بچے کو تو یار میں جیسے ہی آیا وہ جال کے اندر موجود تھی لیکن کیوں کہ یہ کچھ ہماری بھی گلتی ہوتی ہے کچھ بلیوں کی بھی گلتی ہوتی ہے ہماری گلتی یہ ہوتی ہے ہم اپنی مرگیوں کو سیپریٹ جگہ پہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کھانے کے لیے وہ اس طرح آئیے ان کا شکار یہ ہی ہوتا ہے اور یہ ہی کھاتی ہیں اس کو میں نے دیکھا لیکن میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا اس لیے کہ میں نے اس کا گیٹ کھول دیا وہ باہر نکل جائے میں دیکھوں تو مرگی کا کیا حال ہے تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو ایک بچہ ہمارا کھا گئی تھی اور ایک کو اٹھا کے لے گئی تھی تو جیسے ہی میں شت پہ آیا تو میرا آج بہت سارا نقصان ہوا ہے جو ہماری وائٹ بریڈ تھی جو میرے پاس وائٹ بچے نکلتے ہیں وہ اس مرگی کے بچے ہوتے ہیں تو اس بلی نے ہمارا بہت سارا نقصان کیا دو بچے اٹھا کے لے گئی تو اسی طرح آپ بھی اپنی مرگیوں کا خیال رکھیں اور اچھی طرح دھیان رکھیں میں وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا جس بچے نے اس کو کٹا ہے اور اس بچے سے خون نکل رہا تھا خون نکلنے کے بعد میں جیسے ہی اس کو دیکھا میں خود شت کے اوپر آیا اور جال کے اندر میں نے دیکھا تو مرگیوں کی آواز آ رہی تھی میں سمجھ کیا تو اس کے جال کے اندر ابھی کچھ ہوا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ایک بلی تھی ہمارے پڑوسی کی بلی ہے وہ بہت ہمیں تنگ کرتی ہے اگر ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی اپنی میں اس کو بولتے ہیں ہم اس کو اپنی مرگی کو سنبھالیں وہ کہتا ہے اپنی مرگی سنبھالیں ہم بلی کیا کیا کسور ہے تو یہ بھی بات اس کی ٹھیک لگی ہمیں اس کے علاوہ جو یہ وائٹ بریڈ کے بچے تھے بلکل پیور وائٹ نکلے ہوئے تھے اس میں سے یہ دو اٹھا کے لے گئی ہے کس طریقے سے لے گئی ہے ہمیں پتہ نہیں لگا اندر کیس سے آئی یہ بھی ہمیں پتہ نہیں لگا کیونکہ یہ ابھی چھوٹے بچے تھے بڑی مرگی تو بچ گئی بڑی مرگی نے بہت ساری لڑائی کی آپ چوچ کے اوپر دیکھ سکتے ہو اس کا خون نکل رہا ہے اس کے ساتھ بلی کے ساتھ اتنے مرگی نے بہت لڑائی کی اور میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے شت پیا تو بلی جال کے اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ نکلنے کے لیے جگہ ڈونڈ رہی تھی میں کہاں سے نکلوں تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کوئی ڈنڈا نہیں مارا نہیں اس کوئی چپل ماری نہیں کوئی اس کو پتھر مارا اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس کا گیٹ کھولا تو دو بچے میرے نہیں تھے ایک کو اس نے مار دیا تھا اچھے طریقے سے اور ایک کو اٹھا کے لے گئی ہے یہ چھوٹے بچے ہیں اور یہ بہترین کچھ دن پر میں نے اس کو سیل پر لگایا تھا جس بھائی کو چاہیے تو ہم اس کے سیل کر دیں گے لیکن ابھی کوئی بھی لینے والا ہے تو اس کو ہم بتا دیں ابھی اس کے ساتھ پانچ بچے ہیں کیونکہ دو بچے تھے وہ بلی اٹھا کے لے گئی ہے اور وہ بلی بہت خطرناک ہے میرے پڑوسی کے کبوتر تھے وہ بھی بیس پچیس کبوتر اس نے ایک رات میں مار دیے اس کے علاوہ ہمارا بہت اس نے نقصان کیا ہے تو اگر ہم اپنی مرگیوں کو سیپریٹ نہیں رکھتے تو یہ ہمارا کس ہو رہا ہے میری جال جو تھی پوری طرح سیپریٹ بنی ہوئی تھی اچھے طریقے سے لیکن پتہ نہیں لگا وہ کہاں سے آئی اور اندر چلی گئی جال کے اندر اور مرگی کا بچہ ایک کو اس نے کھا لیا ایک اٹھا کے لے گئی باقی آپ دوستوں نے بہت مجھے سپورٹ کی ہے اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہی ہے چینل کو سسکرائب شیئر لائک ضرور کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں تو آپ کے ساتھ جو ہیں کڑکونے آلی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں دیسی مرگی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اچھے طریقے سے میں نے جیسے ہی شد پہ آیا تھا بلی جال کے اندر موجود تھی اگر مجھے میری موبائل میرے پاس ہوتی تو میں ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن میں نے اس کا گیٹ کھول دیا بھاگ جائے کیونکہ مجھے بہت چنتہ ہو رہی تھی تو مرگی کا کیا ہوا کیونکہ چینل کو سسکرائب شیئر لائک ضرور کریں